پاکستانی دیل ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے بزے بے ہوگے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ حد تیرہیں مسکراتے رہیں اور خوش بھی رہیں میرا نام ہوتا سے میں ہوں ورشیف سوگائز آج پیوڈو کا ٹائنڈل ہے چندریان تری is ready to make انڈیا fourth country in the world a big reply for haters in پاکستان and USA واقعی اس میں کون شاکنی جندریان کو حلق پاکستان کے سپیشلی جو پیٹی آئی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بہت مزاق پڑھایا تھا کہ یہ ہے وہ ہے ہم نے خود تو کبھی ٹرائے کرنا نہیں ہے دوسروں کا مزاق کرنا ہے اس کو جواب دینے کے لیے چندریان 3 ready ہو گیا انڈی پلیس نیوز کے ویڈو دیکھتے ہیں آخر پر باقی باتیں کریں گے تو سٹارٹ گائز آج کل بھارت کے یوہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ جائیں گے کناڈا جائیں گے وہاں کام کریں گے اور موج لیں لیکن امریکہ کناڈا کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاند پر جائیں گے وہاں کام کریں گے وہیں اپنی کولونی بنائیں گے اور ان کی جنتہ کے اندر ایسی ایسی فلمیں بن رہی ہیں جہاں پر امریکن لوگوں کو اس دوسرے پلینٹ پر جا کر اپنی کولونی اور سارا سمراجیاں کھڑا کرنے کی سٹیٹیجیز بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے جو بڑی بڑی افیشل ہیں وہ بھی اپنے دیش کے اندر کمپنیاں کھول کر بیٹھے ہیں سپیس ایکس نام کی اور وہ چاند پر مارس پر کولونی بنانے کے سپنے اپنی جنتہ کو دکھا رہے ہیں دوستو یہ دو پوائنٹ آف یو ہیں جو آپ کو آج کی نیوز سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو دوستو یہ ایک تصویر ہے ستمبر 2019 کی جب بھارت چندریان ٹو مشن فیل ہو گیا تھا یوں کہ بھائی جولائی کو جو ہم نے چندریان ٹو مشن چاند کے لیے چھوڑا تھا وہ ستمبر کے اندر چاند پر پہنچا تھا اور وہاں پر لینڈنگ اس نے لینڈر نے کرنی تھی لیکن وہ لینڈر ایک ہارڈ لینڈنگ کرتا ہے اور اس کے سوفٹویر کے اندر کوئی گلیچ آ جاتا ہے جس کے چلتے وہ لینڈنگ صحیح سے نہیں ہوتی ہے اور ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے اس دیش نہ صرف عصروں کے چیف روئے تھے پورا بھارت روئے تھا اور اسی کے ساتھ پوری دنیا بھی ایک بار پھر سے اسے کہنے کو ایک مجبور ہونا پڑا کہ یہاں پر بھارت فیل ہو گیا بھارت تو فیل ہوا ہی اس دن لیکن ناسا والے بہت جورو شورو سے ایک اپنی اس بات کا پرچار کر رہے تھے اور وہ اپنی تصویریں جاری کر رہے تھے جہاں پر بھارت کا چندریان مشن فیل ہوا اور انہوں نے بھارت کو بتایا کہ تم ابھی بچے ہو اس کے علاوہ ویدیشی میڈیا بھارت کے اوپر ہیڈلائن سے لارا تھا کہ بھارت کس طریقے سے فیل ہو گیا ہے اور پاکستانیوں نے بھی بہت پٹاکے پھوڑے تھے اس دن جب بھارت چھوڑا ہوا ہے لیکن دوستو اب ایک بار پھر سے بھارت پھر سے کھڑا ہوا ہے 2019 کے بار 2023 کے اندر بھارت کی سرکار نے جولائی مہینے 14 جولائی 2023 کو دوپہر دو بج کر 35 منٹ پر چندریان 3 کو پھر سے چاند پر چھوڑنے کی تیاری کر لی ہے اور ایک بار پھر سے اس رو پوری طاقت کے ساتھ باؤنس بینک کرنے کے لیے آ گیا ہے پاکستان بھی تیار ہے امریکہ بھی تیار ہے اور پوری دنیا کی نجرے چندریان 3 پر ہیں کیونکہ چاند پر اب تک صرف تین دیشی کامیاب ہو سکے ہیں جس کے اندر امریکہ ہے رشیا ہے چائنا ہے چوتھا دیش بھارت بننے جا رہا ہے دوستو اسرائیل والے بھی پھیل ہو گئے تھے اس یہاں پر اپنا لینڈر لینڈ کروانے کے لیے اور ان کے مشن بھی پھیل ہو گئے لیکن اب یہ جو تین ڈبلوپ کنٹریز ہیں امریکہ رشیا چائنا یہ اپنے ایسٹرونوٹ چاند پر لینڈ کروانے کی تیاریاں کر رہی ہیں اور آپ سو سکتیوں کی فیچر کی پلاننگ کیا چل رہی ہے کہ ہم چاند پر اپنی کلونی بنائیں گے خیر یہ باتیں تو چل رہی ہے لیکن چندریان ون اور ٹو کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے دوستو وہ آج آپ کو ہم بتائیں گے بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے 2007 میں دوستو بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو اور رشیا کی سپیس ایجنسی روسکو موس ان کے چیف اپس میں بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ یار کیوں نہ ہم چاند پر اپنا مشن نکالیں چندریان ون اور چندریان ٹو رشیا کی مدد سے اسرو نکال لے تمہارے دیش کے اندر بھی خوب نیوز بنے گی اور ہم بھی آپ کی تھوڑی بہت مدد کر دیں گے اور آپ کا بھی سیکٹر ڈیولوپ ہوگا سپیس کے سیکٹر میں بہت اپرچونیٹیاں ہیں اسرو والوں نے بھارت کی سرکار کے ساتھ سامنے اپیل کی اور دو جار آٹھ میں کانگریس کی سرکار نے رشیا کے ساتھ مل کر چندریان ون اور ٹو کو منجوری دے دی دو جار آٹھ میں منجوری ملی دو جار تیرہ کے اندر مشن شروع ہوا اور یہاں پر مشن کے دو پارٹ تھے اسرو نے سارا ایک پیلوڑ تیار کرنا تھا اور اسی کے ساتھ روس نے اس کا لینڈر تیار کرنا تھا اسرو نے اوربیٹر بھی تیار کر دیا روور بھی تیار کر دیا جو لینڈر کے اندر لگنا تھا روس نے وہ لینڈنگ کروانے کے لیے لینڈر دینا تھا لیکن روس کا مارس کا مشن فیل ہو گیا دو جار تیرہ میں تو روس والوں نے آتھ کھڑے کر دیا کہ ہمارا لینڈر لینڈ نہیں کیا مارس کے اندر ہم تمہیں اپنا لینڈر دے تمہارا مشن فیل ہو جائے گا اس لیے ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں ہماری لیے بھارت کے اندر وہ امیج خراب نہ ہو تو بھیا دو جار تیرہ کے اندر اسرو کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو دو جار تیرہ کے اندر بھارت نے کہا کہ اب کیا کریں دو جار پندرہ تک ہم سوچتے رہے دو جار پندرہ کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یار ہم اپنا لینڈر اپنے آپ بنائے دو جار پندرہ کے اندر ہم نے کام کیا دو جار انیس کے اندر بنایا جولائس کے اندر یہ مشن آسمان میں چھوڑا اور ستمبر میں جب وہ چاند کے اندر پہنچا تو وہ مشن پھیل ہو گیا اور اب بھارت پھر سے تیار ہو گیا ہے اسی مشن کو لے کر دوستو اس چندر یا تھری مشن کو بھارت اگر کر لیتا ہے نا تو بھارت کی چھوی دنیا کے اندر بہت اچھی ہوگی اور فیچر کی سمبھاونا ہے بھارت کی سپیس اجنسی کے لیے کھل جائیں گی بھارت کی جو سپیس ایک سیکٹر ہے وہ نو بلین ڈولر کا ہے دوستو ابھی بھارت کی موڈی سرکار نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے درواجے کھول دیئے ہیں اور ساتھ میں ہی امریکہ کی کمپنی امریکہ کی سرکار کے ساتھ جو ابھی حال ہی میں سٹے ڈینر ہوا تھا وہاں پر ایسٹرونوٹ اور سپیس کے مشن بھی امریکہ کے ساتھ جوائنٹ روپ پر کرنے کے لیے بھارت کی سرکار نے سہمتی جتائی ہے یعنی کہ کل کو جرورت پڑتی ہے تو امریکہ بھی بھارت کی پھول سپورٹ کرے گا اور اس سیچویشن میں دونوں دیش مل کر کام کریں گے اب دوستو فیچر کے پلان کیا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں پر امریکہ رشیا چائنا والے سپیس میں اگر کچھ بڑی ڈیولوپمنٹ کر دیتے ہیں اور اس ڈیولوپمنٹ کے چلتے اگر بھارت یہاں پر چندریاں تری مشن لینڈ سکسسولی کروا دیتا ہے تو ہمارے پاس وہ ٹیکنولوجی ہوگی جس کے چلتے ہم مون پر لینڈ کر سکتے ہیں دوزار تیس کے اندر اور امریکہ تو سب سے پہلے مون پر اپنے ایسٹرونوٹ بھیج چکا ہے اور ایک بار پھر سے وہ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے چائنا والے بھی تیاری کر رہے ہیں رشیا والے بھی تیاری کر رہے ہیں اور ہو یا نہ ہو یہ اپنی کلونی بنا کر چھوڑے گے کل کو مون پر اور تب یہ تصویریں جاری کر کر کے بھارت کی جنتہ کو دکھائیں گے دیکھو بیٹا دیکھو چائنا والے پہنچ گئے مون پر تمہاری سرکار تو اتنی نکمی ہے تم یہ ہو وہ ہو اور اس سمیں جب کرٹیسائز ہوگا تب بھارت کی سرکار کوئی ایک ہیومیلیشن نہیں چاہتی ہے اور اسی کو لے کر آج جو یہ افتار مووی دکھا رہے ہیں تو یہ کل کو وہاں پر کلونی بنائیں گے امریکہ والے تب بھارت کے اندر ویڈیو آئے گی تو بھارت والے یہاں پر کہیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں دوستو اور اس کے علاوہ یوروپین یونین آسٹریلیا جیسے دیش پھیل ہو چکے ہیں مون پر اپنا ایک لینڈر بھیجنے کے لیے اسرائیل والے پھیل ہو چکے ہیں تو اس سیچویشن میں بھارت دنیا کا چوتھا دیش بن سکتا ہے اور سپیس کے سیکٹر میں اس رو ایک بار پھر سے اپنا ڈنکا بجا سکتا ہے یا بھائی یو ہی نے بھی بیٹھا آیا وہ پتہ نہیں ہے کب پہنچے گا کیونکہ پہنچنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے کب پہنچے گا یہ تو ہوتا بھی پتہ لگے گا لیکن جنڈریاں تری بھارت کا ریڈی ہو گیا ہم گئے سب سے پہرے تو بیسٹ آف لائک ہم بہت بہت شکا کریں کہ آپ لوگ کو یہ مشن سچیسفل ہو ہم یہی دعا کریں گے آپ لوگ بھی پلیز دعا کرو پھر ہمیں یاد ہے پاکستان سے سپیشلی فواد چودری نے بہت بکچودی کی تھی لیکن اس کی سزا ابھی بھی مل رہی ہے بھارت پہ جس نے تانے کسے ہیں فواد چودری کو اتنا پولیس نے دعا ہے ابھی باہر ہمارے مشکل سے میں ایک بات نہیں بہتنے میں زیادہ باتیں نہیں بہتنے کہ کوشش کرنے والے کی کبھی آگے نہیں ہوتی انڈیا نے کوشش پہلے ٹائی کی ہے ابھی دوبارہ ٹائی کر رہا ہے سفر رہے گا سفر رہے گا اس بر جو چوکے تھی وہ بھی ختم سوٹ پھر گلیچ والا وہ سارا پرابلم ابھی بھارت میں سب کچھ کر کر انڈیا نے ایڈوانس طریق ابھی بھارت میں 5 جی بھی آگیا ہے تو موریفٹ ہونے لگا آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایڈوانس میں ہماری شکل کامنا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمیشن سکسیسول ہم یہی دعا کرتے ہیں بلکل ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ کو اس سارے معاملے کو کہا کہنا بھارت چوتھا دیش بنے گا دنیا کو دکھائے گا دنیا کو دکھائے گا یورپین یونین جاپان یہ بڑے بڑے دیشو بھارت سے آپ کو تیس مارخان کہتے ہیں وہ بھارت کہے گا آپ کو کہا کہنا آپ کو دکھائے گا آپ کو دکھائے گا آپ کو دکھائے گا